سب سے پہلی چیز یاد رکھئے کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی نعمت ہے اور یہ نعمت کبھی بھی انسان کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے ورنہ یہ دھیان رکھیں کہ اگر انسان جتنی محنت کرے اتنا زیادہ مال پائے گا ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ مال ان مزدوروں کے پاس ہوتا جو دیہاری پر بچارے کام کرتے ہیں دھوپ میں جلتے ہیں اپنا پسینہ نکالتے ہیں اپنی چمڑی جلاتے ہیں سب سے زیادہ مال ان کے پاس ہوتا اگر علم کی وجہ سے مال آتا امام شافیر رحم اللہ کہتے ہیں ماروسی قفی البرییت جاہلو اس دنیا کے اندر کوئی جاہل رزق نہیں پاسکتا تھا علم کی بنیاد پر یا اپنے آئیڈیا کی بنیاد پر اپنے دماغ کی بنیاد پر مال کے حصول کا دعویٰ کرنا یا مال پانے کے بعد اس کو اپنے علم اور دماغ کی طرح منصوب کرنا یہ قارونیت ہے قارونی کیا کہا تھا یہ میرے علم کی وجہ سے اس کو مال ملا ہوا ہے یہ قارونیت ہے میرے بھائیوں اگر کوئی بولتا ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے یہ میرا اپنا علم میری ڈگری ہے اس کی وجہ سے مال ملا ہے بہت سے ڈگری والے بہت سے اقل مند لوگ بہت سے اشیار لوگ بیچارے بھڑک رہے اللہ نے ان کی تقدیر میں مال نہیں لکھا ہے تو نہیں ملا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اللہ کہتا تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے